امران خان صاحب خان کو کہاں لے کر جائے گا اور پھر امران خان صاحب اعتراف جرم پر مجبور کیوں ہوئے ایک تو اس پر بات ہوگی دوسرا ڈنڈا پھرنا شروع ہو گیا ہوگا ہے نا تو گرفتاری ہوئی ہے روح فسن صاحب کی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دفتر کے اندر پولیس اور دیگر اداروں نے گھس کر وہاں سے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا سیل تھا اس سے ان کا ریکارڈ وہاں سے اٹھا لیا کمچوٹر وغیرہ اٹھا لیا اور روح فسن صاحب جو پی ٹی آئی کے سرک اپنا رہنماء ہیں ترجمان ہیں اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا وہ میڈیا سل چلا رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے تو گرفتار ہو گئے بیرسٹر گوھر صاحب کی گرفتاری کی خبر تھی لیکن پتا چلا کہ نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے اور روح فسن صاحب کے ساتھ گئے تھے ایک گرفتاری کی اطلاع دوبئی سے آئی اور اس کے بعد کیا ہوا رہت فتیری خان صاحب کی گرفتاری وہ گرفتاری تھی یا کچھ اور اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آج جو عمران خان صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے وہ بڑا سنگیل معاملہ ہے اس میں اصل میں میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب ویسے تو انہوں نے پہلے دن ان کا خیال تھا کہ ان کی گرفتاری یعنی نو مئی کو جب گرفتار ان کو کیا گیا تھا دوہزار تئیس کو تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی گرفتاری جو ہے اس کے بعد انقلاب آ گیا کیونکہ وہ منصوبہ بنا گئے تھے پلاننگ کر گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دس مئی کو اگر گرفتار ہو گئے تو دس مئی کو ان کا خیال تھا کہ وہ اسلام آباد سے کسی فوجی ٹرک پر ان کو بٹھا کر فاتح کے طور پر لاہور لائے جائے گا یا وزیراعظم ہاؤس پہ جائے گا اسلام خیالی میں تھے عمران خان صاحب اور یہ میں باتیں ہوائی نہیں کر رہا یہ وہ باتیں ہیں جو مختلف شکلوں میں باہر آتی رہی ہیں اور یہاں تک کہ نو مئی کو جب گرفتار ہوئے اور اس کے بعد جب رہا ہو کر زمان پارا کر عمران خان صاحب بیٹھے تھے تب بھی وہ اپنا پسندیزہ صاحبی تھے یا جو ان کے پارٹی کے رہنما تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بڑا فابتہ بن کر کہتے تھے کہ سبر کریں دو ہفتوں کے اندر اندر آرمی چیف آرمی چیف نہیں رہیں گے کوئی اور آ جائے گا اور اس کے بعد اپنی حکومت تو آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہفتوں کا تو وہ وی لاغز میں بھی ذکر کیا کرتے تھے جب وہ ان کو اپنا زمان پارک میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے جب وہ پریس کانفرنس کے نام پر وی لاغ کیا کرتے تھے خطبات فرمایا کرتے تھے تو اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ جی دو ہفتے اور پھر وہ تاریخیں دیتے تھے تو بہرحال وہ ایک پراپر منصوبہ تھا اب اس میں عمران خان کی زبان سے پہلا اطراف تب آیا تھا جب ان کو سپریم کورٹ نے گوٹ ٹو سی او کہہ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا بندیال صاحب نے اپنی ساس کے پریشر میں اپنی بیوی اپنی بچیوں کی پریشر میں یا خواجہ تاریخ رہیم صاحب کی جو فیملی تھی ان کے پریشر میں کیونکہ وہ خواجہ تاریخ رہیم صاحب کی اہلیہ اور اپنا چیف جسس صاحب کی ساس وہ سہلی ہیں اپس میں تو ان کو بلایا عمران خان صاحب کو نیب کی حراست سے اور گوٹ ٹو سی او کہا اور پھر کہا کہ ان کو عمران خان صاحب کے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کریں ان کو اپنا نیب اپنی کسٹڈی میں رکھے لیکن گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھے خوبصورت سا گیسٹ ہاؤس ہو وہاں پر جو عمران خان صاحب چاہیں ان کو وہاں پر دستیاب کر دیا جائے تو اس دن عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ کم از کم جو کل ہوا آپ کی گرستاری کے ٹائم پر آپ اس کی مضمت تو کریں تو خان صاحب نے کہا کہ جی میں کیوں مضمت کروں مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو پھر یہی رییکشن آئے گا یہ اس دن پہلا اعتراف تھا کہ یہ ایک منصوبہ بندی تھی دیکھیں ایک جو فورن رییکشن آتا ہے نا وہ رییکشن اتنا ارگنائز نہیں ہوتا لیکن یہ ارگنائز رییکشن تھا سوائے لاہور میں نواز شریف کی جو رہائش کا جو مسلم نید نون کا سیکریٹریٹ ہے ونیٹی ایچ موڈل ٹاؤن سوائے ان کی طور پھوڑ کے باقی ہر جگہ پر ہر جگہ پر فوجی ملاق کو دفاعی اداروں کو حملے کا نشانہ ملایا گیا تھا تو اس میں اب آج جب عمران خان صاحب ایک سو نوے ملین پاؤن کے مقدمے میں عدالت میں تھے تو وہاں پر انہوں نے اعتراف ایک چرم کر دیا ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے انہوں نے کہایا کہ جی میں نے پہلے کہہ دیا تھا پارٹی کو کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو جی ایچ کیوں کے سامنے احتجاج کرنا ہے ابھی اعتراف کیوں عمران خان بہت کاری کرا دی وہ چیزوں کو ڈیفیوز کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کے خلاف ثبوت پکے عدالت میں جبو کروا دیئے گئے آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے چھے جولائی کو پیچھے جب عمران خان صاحب کی زمانت منسوخ کر دی گئی تھی لاہور کے انسان دیشتگردی کی عدالت میں زمانت منسوخ کی تھی تو سید چودری صاحب نے ایک خبر دی تھی جس کو ہم بھی سید چودری صاحب کو کوٹ کر کے ذکر کر چکے ہوئے حوالہ دے کے کہ وہ ایک یو ایس بی پروسیکیوشن نے جج صاحب کے حوالے کی عرشت خالد صاحب میرا خیال ہے ان کی حوالے کی اور ان کو کہا تھا کہ جج آپ یہ آپ بھری عدالت میں ہم آپ کو کھلی عدالت میں نہیں دکھا سکتے یہ ثبوت ہیں آپ بند کمرے میں اپنے چیمبر میں دیکھیں اور دیکھ کر بتائیں کہ شخص زمانت کا مستحق ہے اس یو ایس بی میں وہ ساری منصوبہ بندی ساری پلاننگ وہ نو مئی سے پہلے دو دن پہلے میرا خیال ہے سات مئی کوئی کلک میٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ جو میسیجز کیے جاتے ہیں کہ جی کرنا کیا ہے کہاں کام حملے کرنے وہ ساری چیزیں ایک ایک چیز جس کے بعد جو زمانت عمران خان صاحب کی منصوب کر دی گئی تو زمانت منصوب کرنے کے فیصلے میں جج صاحب نے لکھا کہ ایسا شخص جو ریاست کے خلاف جنگ کرے ایسا شخص جو دفاعی اداروں کی اوپر حملوں کی منصوبہ بندی کرے جو ماسٹر مائنڈ ہو اس کو زمانت کا حق حاصل نہیں ہے یہاں تک عدالت نے لکھا کہ اس کو جیل کے اندر بھی جیل کے اندر بھی بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے یہ عدالت نے لکھا تو اب عمران خان صاحب کو تو پتہ چل گیا ہے کہ کیا کیا ثبوت جج صاحب کے پاس ہے تو لہٰذا وہ ماہر ہیں کاریگر ہیں وہ ڈیفیوز کرنے کے لئے اب اپنی زبان سے بات کرنا شروع ہے دیکھیں پہلے تو کہتے تھے کہ میں تو جیل میں تھا پہلے ہر بار کہا کہ مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے میں تو جیل میں تھا مجھے تو آپ نے گرفتار کرنی آتا لیکن چالا گلومری ہے چطر چالا کب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف کہا تھا کہ آپ نے جی ایچ کیو جا کر احتجاج کرنا ہے بات اتنی نہیں ہے کیونکہ ثبوت وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا عمران خان کو ڈر ہے کہ ان کی کوئی ایسی ادایت کہ جا کر ایسی تیسی پھیر دینا دفعہ ادا رہا گی توڑ دینا پڑ دینا کیونکہ مراد سعید کی آوڈیو تو سب بتا رہی ہے نا کہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں جا کر احتجاج کرنا ہے تو لہٰذا نو مہی کا معاملہ بڑا مطلب کلئے تھا آج بھی دی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی پھئی گولی نہیں چلائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر آنگ لگا دیں پھر کل کو کوئی میرے گھر کے اوپر آ رہا ہے میں کہوں کہ جی آئیں آپ نے آ کر میرے گھر کے سامنے احتجاج کرنا ہے تو کیا میں نے ان کو یہ رائٹ دے دیا کہ میرے گھر کو آنگ لگا دیں یہ نہیں ہے یہ پراپر منصوبہ بندی تھی اور یہ منصوبہ بندی بطور جماعت کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے کیونکہ کوئی میرے خیال ہے ڈھائی تین سو کے قریب تنصیبات پر حملے کیے گئے نا تو عمران خان نے اعتراف جرم کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا لیکن میں نے کبھی توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دی اچھا جی توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دی تو اس دن مضعمت کر لیتے سپریم کورٹ پہ گریفتاری کے اگلے دنیا اس سے اگلے دنیا کر لیتے دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا فیس بھی فوجی عدالتوں میں چلے گا جہاں میرے دیگر کارکنوں کے چلے مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان کا معاملہ فوجی عدالت میں چلے عمران خان فوجی عدالت میں کیونکہ میں لیکن سزا کم ہے اور جو دہشتگردی کی انزاز دہشتگردی کی عدالت ہے اس میں سزا زیادہ ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کو دو تین سال کے سزا نہیں ہو سکتی اب وہ اعتراف کرنا شروع ہو گیا اعتراف جرم آ گیا سامنے پہلی بار تو پھر ان کا معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ فوج نے اپنا اپنے ہاتھ میں ضرور لیا ہوا پہلے دن سے عمران خان کا معاملہ آج ہی جو ڈی جائی اس پی آر کی پریس کانفرنسی وہ یہی تھی کہ شہباز شریف صاحب آگ کی حکومت جو تو عمران خان کا معاملہ سنبھل نہیں رہا تو ہم سنبھالتے ہیں وہ آگئے خود فرنٹ پر آگئے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ عمران خان صاحب نے اعتراف کیا دوسرا جی وہ غریب بات کیا اور انہوں نے کہا سپریم کورڈ میں جو کچھ ہو رہا یک طرفہ ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک بات یک طرفہ تو ہو رہا ہے تو یک طرفہ ہے تو جتنی نشستیں جو آپ کی نہیں بنتی تھی اور پی ٹی آئی کوئی کلیم ہی نہیں تھا نہ دعوے دار نہ حق دار ان کو اگر نشستیں دے دی تو معاملہ تو یک طرفہ ہے سرکار اور وہ ظاہر ہے آپ کے حق میں یک طرفہ ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی سی سی ٹیو فوٹیجز کہاں ہیں فوج روکتی لوگ اگر جا رہے تھے جلانے کے لیے فوج روکتی اور سی سی ٹیو فوٹیج کا ہے فوج روکتی تو گولی چلا دی فوج اور انسانی جانے ضائع ہوتی اور اگر جانے ضائع ہوتی تو پھر اندر سے بغاوت کا جو منصوبہ تھا نا وہ اصل اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جانا اوریجنل منصوبہ کیا تھا میرے نو میکہ ویلاغ اٹھا کر دیکھ لیں دس مہی کا گیارہ مہی کا میں نے اصل جو منصوبہ تھا پی ٹی ایک آپ کے سامنے رکھا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے فوج گولی چلائے گی فوج گولی چلائے گی تو اندر سے فوج کے اندر سے بغاوت آ جائے گی کہ یہ کیا ہے ہمارے اپنے لوگوں پر گولی چلوا دی جنرل آسف منیر نے ان کے خلاف بغاوت یہ منصوبہ تھا کہتے ہیں جی فوج روکتی خیر اور پھر سی سی ٹی و فوٹیج بھائی سنم جاوید سے لے کر ہر وہ آپ کا کارکن جو ہے وہاں جو گیا تھا ان کی اپنی ویڈیوز اپنے ہاتھ سے بنائیوی ویڈیوز موجود ہیں جب وہ جا رہے ہیں جب وہ یہاں سے لاہور میں لیبرٹی چوک سے جا رہے ہیں یاسمین راشد پہلے منع کرتی ہیں پھر ساتھ چل لیتی ہیں سارا کچھ ایک ایک چیز ایک ایک لمحے کی ویڈیوز ہیں اور بے شمار ویڈیوز ہیں سی سی ٹی و فوٹیج بڑھ رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آسف منیر جو ہے وہ ملک کو چلا رہے ہیں محسن نکوی وائسرائے بنے ہوئے ہیں تو واقعی حاصل منیری چلا رہے ہیں ملک کو فوج کی سیاست میں مداخلت آپ نے واپس آپ لے کر آئے آپ یہی چاہتے ہیں کہ حاصل منیر آپ سے بات کریں آپ اور کسی سے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا جی اور بننو واقعہ پر جو دلچسپ بات ہے نا کہ کل انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے گولیاں کیوں چلائیں پرسو تو ان کو صحافی نے کہا کہ جی وہ تو آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں فوج نے گولی نہیں چلائی شرپسنگ نے گولی چلائی ہے بننو میں جو پرمن اعتجاج کرنے والے تھے دھرنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں غلط کہہ رہا ہے لیمین گنڈاپور میں لیمین گنڈاپور کو کہوں گا کہ سخت میں کو فختیار کرے آج مکر کے آج کہتے ہیں میں نے فوج نے گولی نہیں چلائی مجھے تو میں تو اندر بیٹھا ہوں مجھے کیا پتا یہ چیزیں عمران خان صاحب کی ہو رہی ہیں اور اعتراف جرم کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ثبوت ان کے خلاف بڑے سالڈ قسم کے آگے ہو اس لیے وہ کہہ رہے گی جی لگتا ہے کہ میرا مقدمہ فوج عدالتوں میں جائے گا اس میں سزا عمران خان صاحب کو ہو سکتی یہ گفتگو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے دوران جو اس کی پیشی تھی عمران خان صاحب کی اس میں انہوں نے کی ہے اور دوسرا جو اپنا توشہ خانہ کا جو نیا مقدمہ ہے اس میں ریفرنس ہے اس میں عمران خان صاحب اور مشرہ بی بی کی مزید سات دن کا ریمان جو ہے جسمانی نیبے لے لیا ہوا ہے عدالت سے لیکن اب ایک اور چیز وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا وہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سچ بولنے والا وہ بھی ہونا ہے ابھی نو مہی کی حوالے سے تو کافی ساری چیزیں سامنے آنی ہیں اور خان صاحب اتنے جکڑے ہوئے ہیں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ جو عدالتیں اگر بالکل سارے ثبوت آنکھوں دیکھے بغیر کہہ دیں یک طرفہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کچھ بھی ہے عمران خان صاحب کو بری کرنا ہے ہم نے تو اور بار ورنہ ثبوت بڑے سالیڈ ہیں بڑے تقریب سبوت عمران صاحب کی خلاف روح حسن صاحب گرفتار ہوئے آج سب پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد کا دفتر ہے جو اس پر پولیس اور ایف آئی نے چھاپا مارا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کر روح حسن صاحب جو ہے وہ پاکستان کے خلاف فوج کی خلاف جو پروپاگنڈا ہے وہ وہاں سے چلوارے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر تو آج پریس کانفرنس جو تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس میں اشارے مل رہے تھے کہ اب سختی بہت زیادہ ہونی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجٹل ٹیرورزم ہے اور اس کو تو ہم کسی صورت معاف نہیں کر سکتے انہوں نے اشارہ دیا کہ عدالتیں ریت دے رہی ہیں ڈھیل دے رہی ہیں لیکن اگر ہم ڈھیل دیں گے تو انتشار بڑھے گا تو یہ اس کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک ایکشن نظر آیا ہے اور اب تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں جو ہیں وہ آپ کو پڑھتی ہوئے نظر آئیں گی ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو تحریک انصاف کے حق میں دے دیا یا تحریک انصاف اس میں دعوے دار حق دار نہیں تھی تب بھی ان کو رہائیت دے دی سپریم کورٹ لیکن اس کا جو رییکشن آنا تھا اور وہ رییکشن اب آپ کے سامنے ہے اور اب خبر چل رہی تھی میڈیا پر کہ راحت فتح علی خان صاحب پاکستان کے مشہور گلوکار ہیں سنگر ہیں بڑے عالمی شہرتی آفتہ ہیں دبائی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے اپنا جو سابق پروموٹر تھے منیجر تھے سلمان صاحب ان کی شکایت پر سلمان صاحب کی اور راحت فتح علی خان کی کچھ مہینے پہلے ویڈیو منظر آم پر آئی تھی جس میں ان کے ساتھ وہ بدکلامی کر رہے گالوں گلوش کر رہے ہمار پیٹ کی ویڈیو تھی تو ان کی شکایت پر کہا گیا کہ جی ان کو دبائی پولیس نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو برجل خریفہ میں جا کر بند کر دیا گیا لیکن راحت فتح علی خان صاحب کی اپنی ویڈیو آگئی ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی گرفتار نہیں کیا گیا خبر یہ تھی کہ جی بیسیکلی ان کے ساتھ جو ان کا تھا نا گروپ جو تھا ان کے جو میوزیشنز تھے سازم دیتے وہ بھی ساتھ تھے تو ان کی میگریشن میں کچھ وقت لگا اور ان کی پوچھ گچ ہوئی تو اس کو بنیاد بنا کر خبر چلائے گی کہ جی وہ گرفتار ہوئے ہیں ابارالحقیقت جو بھی راحت فتح علی خان کہہ رہے گی جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کا ویڈیو میان آگیا ہوا ہے وہ کہہ رہے گی مجھے گرفتار نہیں کیا گیا میں بالکل ٹھیک ہوں اور گانے ریکارڈ کرنے آیا ہوں اور جلد آپ کو اچھے گانے ملیں گے یہ راحت فتح علی خان صاحب کو موقف ہے اور دوسرا زین مدنی صاحب ہمارے دوست ہیں کلچروں کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انگریس تاری کی خبر بالکل خلط ہے اب تک ہی لیتنے اللہ حافظ